ہیلو فرینڈز تو کیسے ہو آپ سب آئی ہو آپ سب اچھے ہی ہوں گے اور میں پندرہ اگست کی رات کو کسی کو ٹرین میں بٹھال کر واپس آ رہی تھی تو لکھنو اتنا بھوے سجا ہوا تھا اتنا سندر سجا ہوا تھا تیرنگے کے کلر میں کہ میں اس کو کیپچر کرنے سے خود کو روک نہیں سکی اور کیپچر تو کیا فرینڈز لیکن کچھ خلیپ جو ہے پھر بھی مجھ سے ڈیلیٹ ہو گئی تو جو بچی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ سیئر کرنا چاہوں گی آپ بھی دیکھیں اتنا سندر سجایا گیا سجایا گیا تھا لکھنو کو دیکھئے تیرنگے کی پٹیوں کی جو جھالر لگائی تھی اور جو کلپیں مجھ سے ڈیلیٹ ہوئی ہیں وہ تو اتنی زیادہ بھویتہ سے سجا ہوا تھا مجھے بہت افسوس ہے کچھ اور ڈیلیٹ کر رہی تھی میری انگلی کہیں اور لگ گئی اور وہ کلپس مجھ سے ڈیلیٹ ہو گئے اور دیکھئے بہت ہی پوری ایک ایک بیلڈنگز ایک ایک سرکاری دفتر اور پوری روڈز آپ دیکھئے سب تیرنگے کے رنگ سے رنگی ہوئی ہیں اتنا بھوے نہ جا رہا تھا اتنا پیارا لگا پوری روڈ پر کی مطلب ایسے بھی ہم لوگ مناتے ہیں اپنے سو تنترہ دیوز کو اس کی خوبصورتی کا احساس ایسے بھی کیا جاتا ہے یہ دیکھئے کھمبو پر تین رنگ کی لائٹس لگا کر مطلب پورا ماحول جو ہے وہ تیرنگے کے رنگ سے رنگا ہوا تھا رات کا سنناٹا اور جب دن میں جھنڈا روہنڈ ہوا ہوگا اور سام کے سمیں جب یہ بیلڈنگز اور روڈز اور سارے سرکاری بھون جگمگائیں ہوں گے تو ان کی چھٹا تو بلکل دیکھتے ہی بنتی رہی ہوگی کیونکہ رات کو بھی ہم سب لوگ یہ دیکھ کر ٹھگے ہی رہ گئے تھے اور ہو بھی کیوں نہ اتنا خوبصورت احساس بس آخر آج کل اور اس سمیں میں اب ہم سوطنتر ناغریک ہیں سوطنترتہ کے محول میں سانس لیتے ہیں ہم آجادی کے پرویس میں جی رہے ہیں اور وہ جو دے چلے گئے ہم کو آجادی دے کر اور جو ہماری آجادی کی رکشہ کر رہے ہیں آج بھی ہم ان کو ست ست نمن کرتے ہیں اور بہت بہت زیادہ پرنام کرتے ہیں نتمستق ہے ان کے آگے کہ آج ان کی وجہ سے ہم کو یہ دن دیکھنے کو ملا کہ ہم سوطنتر دیس کے ناغریک ہیں اور سانس لیتے ہیں ہم تو یہ بہت ہی خوبصورت نہ جارہا تھا تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے اور مجھے بہت دکھ ہے جو کلپس مجھ سے ڈیلیٹ ہو گئے کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ پیاری لوکیسنیں تھیں اور بہت ہی خوبصورت سا حساس تھا تو چلیے جو ہے اس کو آپ دیکھئے اور جو میرے چینل پر نائے آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اچھا لگا ہو تو سیئر جرور کریں کومنٹ جرور کریں اور دیکھئے اس بلوگ کو اور دیکھئے کتنا سندر سندر ڈیکوریشن ہے پوری سٹی کو سجایا گیا تھا دلہن کی طرح اور اتنا جگمگا رہا تھا کہ ورنن کرتے نہیں بن رہا تھا بہت ہی سندر بہت ہی سندر سجا ہوا تھا اور پھر سے ایک بار ان سبھی ویر سہیدوں کو ویر پرسوں کو مہا پرسوں کو ست ست نمن جو ہمیں آجادی دے کر چلے گئے اور ہمیں سکھولی آجاد ہوا میں سانس لینے کا جو موقع ملا ہے وہ انہی کی وجہ سے ہے تو ان کو کوٹی کوٹی پرنام